جی تنوازرین یہ کہانی ہے گوجرانوالا کے پہلو میں واقع موڑ امن آباد کی جہاں پر سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک بڑا اڈا ایسا کھلا ہے جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ رقص ابلیس کے لیے محفل سجائی جانے لگی ہیں مقامی بشندوں نے وزیراعلا پنجاب اور آر پیو گوجرانوالا کے نام اپنی درخواست میں دردمندانہ اپیل کی ہے کہ اس دھندے کو نہ رکا گیا تو مقامی گوجرانوالا موڑ امن آباد اور کاموکی کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس برائی میں بری طرح اتر جائیں گے فاشی اور اوریانیت کو فوق دینے والا یہ اڈا سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی اٹاوہ میں کھلا ہوا ہے اس اڈے کی اصل سرپرست کراچی سے تعلق رکھتی ہے جس کا اس دھندے میں وسیع تجربہ بتایا جا رہا ہے سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی اٹاوہ میں رہش پذیر شریف شرفہ اس دھندے سے سخت پریشان دکھائی دیتے ہیں یہ مکروہ کاروبار روزانہ کی بنیاد پر سرشام ہی شروع ہو جاتا ہے اور مسلح افراز سے بھری قیمتی اور لمبی لمبی گاڑیاں اس نیکہ کے اڈے پر آنا شروع ہو جاتی ہیں اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس نیکہ نے اپنے اس مکروہ دھندے کو فروغ دینے کے لیے نوجوان لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں جو شرفہ کے نوجوان لڑکوں کو اپنی اداوں کے ذریعے گھیر کر اس اڈے تک لے آتی ہیں اس کے علاوہ یہی نوجوان لڑکیاں مقامی پارکوں میں جا کر وہاں بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر لوگوں کو بھی گھیر کے یہاں تک لے آتی ہیں اور پھر باقی کام یہ نیکہ خود کرتی ہے بعض ازنا یہ امیرزادے خود ہی اس نیکہ کے پرفریب جال کا شکار بن جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ نیکہ گوجنہ والا موڑ امن آباد کاموں کی اور لاہور سے آنے والے نوجوان لڑکوں اور ان کی گرڈ فرنڈز کو بھی مطلوبہ سہولت فراہم کرتی ہے اس نیکہ کا کمال یہ ہے کہ اس کے اڈے سے مشروب مغرب سمیت ہر طرح کا نشہ باہ آسانی فراہم کیا جاتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نیکہ کے اڈے پر ہونے والی ڈانس پارٹیوں اور فو شرکات کی یہ خود بھی ویڈیو بناتی ہے تاکہ اپنے گاکوں کو بلیک میل کر سکے اور وہ گاک اس کے ساتھ جڑے رہیں اس کے گاکوں میں زیادہ تر تداد امیرزادوں کی ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس کو سب کچھ معلوم ہے لیکن حیرت انگیز طور پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے شرفہ کا کہنا ہے کہ ہم نے وزیر علا پنجاب اور آر پیو گوجنہ والا کے نام متعدد درخواستیں دی ہیں کہ اس مقروض ہندے کو فوری طور پر رکا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے پورے علاقے کے بچے اور بچیوں کا مستقبل دو پر لگا ہوا ہے لیکن محض ایک نیکہ کا یہاں پہ دو لگا ہوا ہے اور کراچی سے آ کر وہ یہاں کے نوجوانوں کا مستقبل لوٹ رہی ہے اور ناظرین پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسے انسان سے نہیں جرم سے نفرت ہے لیکن یہاں جرم سریعام ہوتا ہے بچے اور بچیاں لمبے لمبے کچھ لگاتے ہیں آئیس پیتے ہیں کوکین پیتے ہیں شراب پیتے ہیں اور فوش حرکات کرتے ہیں ڈانسنگ پارٹی ہوتی ہیں لیکن پولیس جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسمت فروشی کے دھندے سے جو لوگ منسلک ہوتے ہیں وہ بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں کیونکہ ایک فلمی ڈائلاغ کے مطابق کہ کسی بھی طواف کے کوٹھے پر بڑے بڑے بااثر لوگوں کی یونی فارم جو ہے وہ لٹکی ہوئی دیکھی گئی ہے تو اسی طریقے سے نہ جانے یہاں پہ اس نیکہ کے ڈے پہ کون کون آتا ہوگا لیکن مقامی شرفہ جو ہیں انہوں نے وزیر اللہ پنجاب آر پیو گوجرہ والا سے یہ امید باندھی ہے کہ وہ اس دھندے کو روکیں گے اور اس نیکہ کو نہ صرف سبق سکھائیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ اللہ پاک اس کو حدیت دے اور یہ گوجرہ والا موڑے منہ بعد کاموں کی کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی گمراہی کا باعث نہ بنے اور ان کا مستقبل بچایا جا سکے اور ناظرین یہ مقامی لوگوں کا کمال ہے کہ انہوں نے ہی وہاں کی یہ فٹیج جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بنا کے دی ہے اور جان بوجھ کر ہم نے وہ چہرے نوجوانوں کے چہرے جو ہیں ان کو بلر کیا ہے ان کی شناخت نہ ہو سکے تاکہ ان کا مستقبل جو ہے وہ دو پر نہ لگ جائے اور یہ وہ لڑکیاں ان کا بھی چہرہ ہم نے بلار اسی لیے کیا ہے صرف تاکہ آپ کو نظر آئے کہ یہ یہاں پہ ہو کیا رہے ہیں ہمارا مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو ہماری پولیس سے اس کو بتانا ہے کہ یہ دھندہ یہاں پہ جاری ہے آخر کب ہماری پولیس جاگے گی